عروہ بن زبیر نے خبر دی ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتا نہیں رکھا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ سے آشورہ کے دن ممبر پر سنا انہوں نے کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ آشورہ کا دن ہے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے لیکن میں روزے سے ہوں اور اب جس کا جی چاہے روزے سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی اس لیے موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ وسلم کے شریک مسررت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے ابو عمیس نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تارق نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے آشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے یزید بن عبی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقے حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ آشورہ کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ ابو سلمہ نے خبر دی ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت عجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراوی پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویہ پڑھتے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 2009 ابن شہاب سے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا سب لوگ متفرق اور منتشر تھے کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابھی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار گیارہ عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریف ہو گئے صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچہ کیا چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دوسری صبح کو اور زیادہ چرچہ ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء کی چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کیلئے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کیلئے باہر تشریف لائے جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز ہو جاؤ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بارہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویہ یا تحجک کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چار رکعت پڑھتے تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو پھر چار رکعت پڑھتے ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو آخر میں تین رکعت وطر پڑھتے تھے میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرہ صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یاد کیا تھا اور یہ روایت انہوں نے زہری سے سن کر یاد کی تھی ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول عجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو لیلت القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صفیان کے ساتھ سلمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چودہ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب سات آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری تاقراتوں میں تلاش کرے آخری عشرہ کی تاقراتیں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پنڈرہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ میرے دوست تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف میں بیٹھے پھر بیس تاریخ کی صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلت القدر دکھائی گئی لیکن بھولا دی گئی یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا اس لیے تم اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتقاف میں بیٹھے خیر ہم نے پھر اعتقاف کیا اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سولہ ابو سحیل نے بیان کیا ان سے ان کے باپ مالک بن ابی آمیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ڈھونڈو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سترہ عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا ان سے یزید بن حاد نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں اعتقاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے بیس راتوں کے گزر جانے کے بعد جب اکیسویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ جاتے جو لوگ آپ کے ساتھ اعتقاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا پھر فرمایا کہ میں اس دوسری عشرے میں اعتقاف کیا کرتا تھا لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرے میں مجھے اعتقاف کرنا چاہیے اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہے وہ اپنے موتقف ہی میں ٹھہرا رہے اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پھر اس رات آسمان پر عبر ہوا اور بارش برسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا یہ اکیسویں کی رات کا ذکر ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ حشام بن عروان نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انیس عبدہ بن سلمان نے خبر دی انہیں حشام بن عروان نے انہیں ان کے والد عروان بن زبیر نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بیس عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب نو راتیں باقی رہ جائیں یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں یعنی اکیس یا تئیس یا پچیسویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پڑتی ہے جب نو راتیں گزر جائیں یا سات باقی رہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد شب قدر سے تھی عبدالوہاب نے عیوب اور خالد سے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ شب قدر کو چوبیس تاریخ کی رات میں تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بائیس عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلان اور فلانے آپس میں جھگڑا کر لیا پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی نو یا سات یا پانچ کی راتوں میں کیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیس ابو یخفور نے بیان کیا ان سے ابو زہا نے ان سے مسروق نے اور ان سے آئش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبن مضبوط بانتے یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لے تھے اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس نافے نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچیس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج متحرات اعتقاف کرتی رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس ابو سعید خجری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتقاف کیا اور جب اکیسویں تاریخ کی رات آئی یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف سے باہر آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتقاف کرے مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی ہر تاک رات میں تلاش کرو چنانچہ اسی رات بارش ہوئی مسجد کی چھت چونکے خجور کی شاخ سے بنی تھی اس لیے ٹپکنے لگی اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکیسویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستائیس ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتقف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے پھر میں اس میں کنگہ کر دیتی حالانکہ میں اس وقت حیز سے ہوا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتقاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف خجرے کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگہ کر دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معتقف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انتس منصور نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حائزہ ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتقف ہوتے اور میں حائزہ ہوتی اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکتس نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ناظر پوری کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بتیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے یہیہ قطان نے ان سے عمرہ نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے پھر حفظہ رضی اللہ عنہ نے بھی عائش رضی اللہ عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتقاف کے لیے اجازت چاہی عائش رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا جب زینت بنت حجش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیبِ ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں پس آپ نے اس مہینے رمضان کا اعتقاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین تیس امام مالک نے خبر دی انہیں یحیٰ بن سعید نے انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے یعنی مسجد میں جہاں آپ نے اعتقاف کا ارادہ کیا تھا تو وہاں کئی خیمیں موجود تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی افسر رضی اللہ عنہ کا بھی اور زینت رضی اللہ عنہ کا بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے بلکہ شوال کے عشرے میں اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چونتیس ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے امام زین العابدین علی بن حسین نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں تھوڑی دیر تک باتیں کی پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچانے کے لیے کھڑے ہوئے جب وہ امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو دو انساری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ ہیں ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا شاق گزرا آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پیتس یحیٰ بن ابی کسیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا تھا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بیس کی صبح کو ہم نے اعتقاف ختم کر دیا اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھولا دی گئی اس لیے اب اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتقاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور باری شروع ہو گئی پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا میں نے خود آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چھتیس یزید بن زری نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو مستحازہ تھی اعتقاف کیا وہ سرخی اور زردی یعنی استحازہ کا خون دیکھتی تھی اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھتے تھے اور وہ نماز پڑھتی رہتی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چھتیس عبد الرحمان بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی دوسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام نے بیان کیا انہیں معامبر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج متحرات بیٹھی تھی جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جلدی نہ کر میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں ان کا حجرہ دارو عسامہ میں تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انساری صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھہرو ادھر سنو یہ صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ ہیں جو میری بیوی ہیں ان حضرات نے عرض کی سبحان اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی وہ کوئی بری بات نہ ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ارتیس اسماعیر بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے خبر دی انہیں سلمان نے انہیں محمد بن ابی عطیق نے انہیں ابن شہاب نے انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی دوسری سند اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں آپ اس وقت اعتقاس میں تھے پھر جب وہ واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے آتے ہوئے ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراں آپ نے انہیں بلوایا کہ سنو یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں صفیان نے ہیا صفیہ کے بجائے بعض اوقات حاضحی صفیہ کے الفاظ کہے اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے ماں علی بن عبداللہ نے صفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آتی رہی ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار انتالیس ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیخ کے مامو سلمان احول نے ان سے ابو سلمان نے اور ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے دوسری سند صفیان نے کہا اور ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمان نے اور ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے صفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن ابی لبید نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی ان سے ابو سلمان اور ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف کے لیے بیٹھے بیسویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مزدد سے اٹھا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتقاف کی جگہ چلے کیونکہ میں نے آج کی راج شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پھر جب اپنے اعتقاف کی جگہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آگئے تو اچانک بادل منڈ لائے اور بارش ہوئی اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آسمان پر اسی دن کے آخری حصے میں عبر ہوا تھا مسجد خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اس لیے چھت سے پانی ٹپکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار چالیس محمد بن فضیل بن غزوان نے خبر دی انہیں یحیٰ بن سعید نے انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاف کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتقاف کے لیے بیٹھنا ہوتا راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقاف کرنے کی اجازت چاہی آپ نے انہیں اجازت دے دی اس لئے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگایا حفصر رضی اللہ عنہ زوجہ متحرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا زینب رضی اللہ عنہ زوجہ متحرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگایا صبح کو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو چار خیمے نظر پڑے آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک دوسرے کی ریس سے یہ کیا ہے انہیں اکھار دو میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا چنانچہ وہ اکھار دیئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال رمضان میں اعتقاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھر اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بیالیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتقاف کی نظر مانی تھی عبداللہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرالیس ابو بکر بن آیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوالیس عمرہ بنت عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے آیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کے لیے ذکر کیا آیشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آپ نے انہیں اجازت دے دی پھر حفظہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا جب زینب بنت حجرش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خیمے دکھائی دئیے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ عائشہ حفظہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے خیمے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے اب میں بھی اعتقاف نہیں کروں گا پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پینتالیس مؤمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عروانے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ حائزہ ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں ہوتے تھے پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے حجرے ہی میں کنگھا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی طرف پڑھا دے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ کہتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انسار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا اور میں وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے اسی طرح میرے بھائی انسار اپنے اموال کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے لیکن میں صفا میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا جب یہ حضرات انسار بھولتے تو میں اسے یاد رکھتا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کرلوں پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سینٹالیس سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعاد بن ربی انساری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انسار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں اس لیے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں کہ میری دو بیویوں میں سے آپ کو کون زیادہ پسند ہے میں آپ کے لیے انہیں اپنے سے الگ کر دوں گا یعنی طلاق دے دوں گا جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں بیان کیا کہ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو سعاد رضی اللہ عنہ نے سوق قینقاہ کا نام لیا بیان کیا کہ جب سب ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پنیر اور گھیل آئے راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ تجارت کے لیے بازار آنے جانے لگے کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زرد رنگ کا نشان کپڑے یا جسم پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس سے بولے کہ ایک انساری خاتون سے دریافت فرمایا اور مہر کتنا دیا ہے عرض کیا کہ ایک گھٹلی برابر سونا دیا ہے یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گھٹلی دی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ولی ما کر خواہ ایک بکری ہی کہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2048 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعاد بن ربی انساری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا سعاد رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں اور میں اپنی ایک بیوی سے آپ کی شادی کرا دوں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر زردی کا نشان تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ زردی کیسی ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انساری عورت سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا ہے عرض کیا سونے کی ایک گھٹلی یا یہ کہا کہ ایک گھٹلی برابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اننچاس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عقاز مجنہ اور ظلمجاز اہد جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا کنہ سمجھنے لگے اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کرو حج کے موسم میں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اقترات ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچاس ابراہیم بن ابی عدی نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عون نے ان سے شعبی نے انہوں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابو فروانے ان سے شعبی نے کہا کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری سند اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابو فروانے انہوں نے شعبی سے سنا انہوں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا کہ ہم کو صفیان سوری نے خبر دی انہیں ابو فروا نے انہیں شعبی نے اور ان سے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے لیکن جو شخص شبے کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں لوگو یاد رکھو گناہ اللہ تعالیٰ کی چراغہ ہے جو جانور بھی چراغہ کے اردگرد چڑے گا اس کا چراغہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکیاون عبداللہ بن نبی ملیکہ نے بیان کیا ان سے اقبا بن حارث رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں اقبا اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے اقبا نے اس عمر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا اب جبکہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو ان کے نکاح میں ابو احاب تمیمی کے صحبزادی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار باون امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن ابی وقاس کافر نے اپنے بھائی سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہوں مسلمان کو مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندی کا لڑکا میرا ہے اس لیے اسے تم اپنے قفزے میں لے لینا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہوں نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وسیعت کر گئے ہیں لیکن عبد بن زمان نے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے سعید رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وسیعت کی تھی اور عبد بن زمان نے عرض کیا یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے انہی کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بن زمان لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا اس کے بعد فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے پھر سودا بنت زمان رضی اللہ عنہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر کیونکہ آپ نے عطبہ کی شباحت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جا ملا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ترے پن عبداللہ بن عبی سفر نے خبر دی انہیں شعبی نے ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی دھار کی طرف سے لگے تو کھا اگر چوڑائی سے لگے تو مت کھا کیونکہ وہ مردار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کتہ شکار کے لیے چھوڑتا ہوں بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتہ اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شکار کا گوشت نہ کھا کیونکہ تُو نے بسم اللہ تو اپنے کتے کے لیے پڑھی ہے دوسرے کے لیے تو نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوون سفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا اور ہمام بن منبا نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بستر پر پڑھی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچپن عبداللہ بن زید ماظنی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جسے نماز میں کچھ شبہ ہوا نکلنے کا ہو جاتا ہے آیا اسے نماز توڑ دینی چاہیے فرمایا کہ نہیں جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے اس وقت تک نماز نہ توڑے ابن ابی حسفہ نے زہری سے بیان کیا ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سن لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھپن حشام بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے زباہ کے وقت لیا تھا یا نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستاون جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پر رہے تھے یعنی خطبہ سن رہے تھے کہ ملک شام سے کچھ اونٹ کھانے کا سامان تجارت لے کر آئے سب نمازی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب وہ مال تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون ابن ابی زعب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ اتاب نبی رباہ نے خبر دی انہیں عبید بن عمیر نے کہ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کہا گیا وہ تو لوٹ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ تین مرتبہ اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انسار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کے مطالق پوچھا کہ کیا کسی نے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم سب میں بہت ہی کم عمر ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا آپ کے مراد تجارت سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار باسٹھ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے سمندر کا سفر کیا تھا اور اپنی ضرورت پوری کی تھی پھر پوری حدیث بیان کی جو کتاب القفالہ ہمیں آئے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ترے سٹھ جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تجارتی اونٹوں کا قافلہ آیا ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں شریک تھے بارہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی تمام حضرات ادھر چلے گئے اس پر یہ آیت اتری کہ جب سودا گری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دول پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چونسٹھ جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کا کھانا قلہ وغیرہ بشرتے کے گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو کمانے کا اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پینسٹھ ہمام نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سٹھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشاجگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سٹھ آمش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخی کی مجلس میں ہم نے ادھار لیندین میں سامان گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے آئشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ارسٹھ قطادہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور مجھ سے محمد بن عبداللہ بن ہوشب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسبات ابو سعی بسری نے کہا کہ ہم سے حشام جستوائی نے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوکی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زرہ مدینے میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو قرض لیا تھا میں نے خود آف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک سا گئے ہوں یا ایک سا کوئی غلہ موجود رہا ہو حالانکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی تعداد نو تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انتر عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کی گزران کے لیے کافی رہا ہے لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں اس لیے آل ابوبکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابوبکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستر ابو الاسود نے بیان کیا ان سے عربہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آ جاتی تھی اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا اس کی روایت ہمام نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکھتر سور نے خبر دی انہیں خالد بن مادان نے اور انہیں مقدام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بہتر معمر نے خبر دی انہیں حمام بن منبا نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعوت علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تہتر لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ابی عبید نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیچ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے وہ اسے کچھ دے دے یا نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوہتر پھر شام بن عوروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچھتر محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت فیازی اور نرمی سے کام لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھتر حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تُو نے کچھ اچھے کام بھی کیا ہیں روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں محلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں راوی نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی اور ابو مالک نے ربعی سے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کی کھاتے کماتے کے ساتھ اپنا حق لیتے وقت نرم معاملہ کرتا تھا اور تنگ حال مقروض کو محلت دے دیتا تھا اس کی مطابعت شعبہ نے کی ہے ان سے عبد الملک نے اور ان سے ربعی نے بیان کیا ابو ایوانہ نے کہا کہ ان سے عبد الملک نے ربعی سے بیان کیا کہ اس روح نے یہ الفاظ کہے تھے میں کھاتے کماتے کو محلت دے دیتا تھا اور تنگ حال والے مقروض سے درگزر کرتا تھا اور نعیم بن ابی ہند نے بیان کیا ان سے ربعی نے کہ روح نے یہ الفاظ کہے تھے میں کھاتے کماتے لوگوں کے جن پر میرا کوئی حق واجب ہوتا عذر قبول کر لیا کرتا تھا اور تنگ حال والے سے درگزر کر دیتا تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار ستتر محمد بن ولید زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ شاید کہ اللہ تعالی بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار اٹھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے صالح ابو خلیل نے ان سے عبداللہ بن حارس نے انہوں نے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار بھی ختم کر دینے کا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم یہ تفرقہ کے بجائے حتی یہ تفرقہ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف پھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اناسی ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کی خجوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھی اور ہم دو سا خجور ایک سا کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سا ایک سا کے بدلے میں نہ بیچی جائے اور نہ دو درہم ایک درہم کے بدلے میں بیچے جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اصی شفیق نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ انسار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب رضی اللہ عنہ تھی تشریف لائے اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا فرمایا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کر جو پانچ آدمیوں کے لیے کافی ہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور چار آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا کیونکہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کا اثر نمائی دیکھا ہے سنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب زائد آ گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکاسی شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قطادہ نے کہا کہ میں نے ابو خلیل سے سنا وہ عبداللہ بن حارس سے نقل کرتے تھے اور وہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں کہ بھی فسخ کر دیں یا رکھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم یتفرقہ کے بجائے حتیٰ یتفرقہ فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کھول کر بیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوئی اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے رکھا یا جھوٹ بولا تو ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم کر دے جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بیاسی سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا حلال طریقے سے کیا حرام طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیراسی شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے عبود زہا نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللذین یاکلون الربعہ نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں پڑھ کر سنایا اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت کو حرام کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چورہ سی ابو رجع بسری نے بیان کیا ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات خواب میں میں نے دو آدمی دیکھے وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے فوراں ہی باہر والا شخص اس کے موں پر پتھر کھینچ کر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے موں پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچاسی آن بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچھنا لگانے والے غلام خریدتے دیکھا میں نے یہ دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی گودوانے والی کو گود لگوانے سے سود لینے والے اور سود دینے کو سود لینے یا دینے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لانت بھیجی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے ایسی لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے کہ سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سامان بیچتے وقت دکاندار کے قسم کھانے سے سامان تو جلدی بھگ جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستاسی عوام بن ہوشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں عبداللہ بن عبی افر رضی اللہ عنہ نے کہ بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کر قسم کھائی کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی اس قسم سے اس کا مقصد ایک مسلمان کو دھوکہ دینا تھا اس پر یہ آیت اتری جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھاسی یونس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ ہمیں زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غنیمت کے معالمے سے میرے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دوسرا اونٹ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے دیا تھا پھر جب میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کر آکے لانے کا ہوا تو میں نے بنی قنقہ کے ایک سنار سے تیہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر از خر خاص جمع کر کے لائیں کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اسے سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ولیمے میں اس کی قیمت کو لگاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نواسی خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا میرے لیے بھی ایک دن چند لمحات کے لیے حلال ہوا تھا سو اب اس کی نہ گھاس کاٹی جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں نہ اس کے شکار بھگائے جائیں اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائے جائے صرف میرف یعنی گمشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پہنچانے والے کو اس کی اجازت ہے ابباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ازخر کے لیے اجازت دے دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے کام میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر کی اجازت دے دی اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ حرم کے شکار کو بھگانے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی درخت کے سائے تلے اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو تم سائے سے اسے ہٹا کر خود وہاں بیٹھ جاؤ عبدالوحاب نے خالد سے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے کہ ازخر ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے کام میں آتی ہے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار نوے محمد بن عبی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلمان نے ان سے عبد زہاں نے ان سے مسروق نے اور ان سے خباب بن عرطر دیا اللہ و انہوں نے کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہار کا کام کرتا تھا آس بن وائل کافر پر میرا کچھ قرض تھا میں ایک دن اس پر تقاضہ کرنے گیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا تو تیرا قرض نہیں دوں گا میں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی محلت دے کہ میں مر جاؤں پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا اس پر آیت نازل ہوئی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کہا کہ آخرت میں مجھے مال اور دولت دی جائے گی کیا اسے غیب کی خبر ہے یا اس نے اللہ تعالی کے ہاں سے کوئی اقرار لے لیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکانوے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں قدو اور بھنا ہوا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدو کے قتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے اسی دن سے میں بھی برابر قدو کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بانوے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی سحل رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے بردہ کسے کہتے ہیں کہا گیا جی ہاں بردہ حاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور ازار کے پہنے ہوئے تھے حاضرین میں سے ایک صاحب بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا کہ اچھا لے لینا اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے پھر واپس تشریف لے گئے پھر ازار کو تہہ کر کے ان صاحب کے پاس بجوا دیا لوگوں نے کہا کہ تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں اس پر صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرانوے ابو حازم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ سہل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ کے یہاں ممبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے یہاں جن کا نام بھی سہل رضی اللہ عنہ نے لیا تھا اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑا ہی غلام سے کہیں کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر ممبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو واز کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا ممبر بنانے کے لیے کہا پھر جب ممبر تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا وہ ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ اس پر بیٹھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چورانوے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک انساری عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ واز کے وقت بیٹھا کریں کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہاری مرضی راوی نے بیان کیا کہ پھر جب ممبر آپ کے لیے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے تو اس خجور کی رکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی جس پر ٹیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کر آنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد وہ چپ ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی اس لیے روئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچانوے عمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نقعی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھانوے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقا یا تبوک میں تھا میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جابر میں نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں فرمایا کیا بات ہوئی میں نے کہا میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے چلتا ہی نہیں اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑے مو کی لکڑی سے کھینچنے لگے یعنی ہانکنے لگے اور فرمایا کہ اب سوار ہو جا چنانچہ میں سوار ہو گیا اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جابر تُو نے شادی بھی کر لی ہے میں نے ارز کیا جی ہاں دریافت فرمایا کسی کماری للکی سے کی ہے یا بیوہ سے میں نے ارز کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے فرمایا کسی کماری للکی سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کمارے تھے میں نے ارز کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم گھر پہنچ کر خیر و آفیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا اس کے بعد فرمایا کیا تم اپنا اونٹ پیچو گے میں نے کہا جی ہاں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقعہ چاندی میں خرید لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا پھر ہم مسجد آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ابھی آئے ہو میں نے ارز کیا کہ جی ہاں فرمایا پھر اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے دو رکت نماز پڑھا میں اندر گیا اور نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہوں کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقعہ چاندی تول دے انہوں نے ایک اوقعہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی میں پیٹھ مون کے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے حالانکہ اس سے زیادہ ناغوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ستانوے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اکاز مجنع اور ظلمجاز یہ سب زمانہ جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو گناہ سمجھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح قرط کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے عمرو بن دینار نے کہا یہاں مکہ میں ایک شخص نواز نام کا تھا اس کے پاس ایک بیمار اونٹ تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے وہ شخص آیا تو اس کے ساجی نے کہا کہ ہم نے تو وہ اونٹ بیچ دیا اس نے پوچھا کہ کسے بیچا شریک نے کہا کہ ایک شیخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے اس نے کہا افسوس وہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ بیچ دیا ہے اور آپ سے اس نے اس کے مرض کی وضاحت بھی نہیں کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اسے واپس لے جاؤ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا رہنے دو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا عدوہ یعنی امراض چھوٹ والے نہیں ہوتے علی بن عبداللہ بدینی نے کہا کہ صفیان نے اس روایت کو عمر سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ننانوے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا ان سے یحیٰ بن سعید نے کہا ان سے ابن افلاح نے ان سے ابو قطادر رضی اللہ عنہ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم غزوہ ہنین کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذرہ بخش دی اور میں نے اسے بیچ دیا پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا یہ پہلی جائداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو موسیقی موسیقی